اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کے ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوپی ایسی کا ریزلٹ آ چکا ہے اور اس باہر کا یہ ریزلٹ مسلمانوں کے لیے بڑی اور اچھی خبر لے کر آیا ہے یوپی ایسی میں یوں تو ہر سال سیکڑوں بچے پاس ہوتے ہیں لیکن اس باہر کا یہ ریزلٹ دینی اسلام کو ماننے والے لوگوں کے لیے بہت خاص ہے ناظرین یونین پرلک سروس کمیشن یعنی سنگ لوگ سیوہ آئیوگ دو حصر انیس کے آئے نتیزوں میں کل چوالیس مسلمان بچوں نے بازی ماری ہے جبکہ ہریانہ کے سونیپت کے تیوڑے جلے میں رہنے والے کسان کے بیٹے پرادیپ سنگھ نے ٹاپ کیا ہے ناظرین دشکوباد مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اور اچھی خبر سامنے آئی ہے ناظرین جب بات یوپی ایسی کے انتہام کو فتح کرنے والوں کی ہو تو اس فتح تک پہنچانے والی سنستاؤں کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے ناظرین ایسے کئی فاؤنڈیشنز اور سنستھائیں ہیں جو مسلم بچوں کو سکشہ دینی کی بات کرتے ہیں اور ان سنستھاؤں میں مسلم بچوں کو سکشہ بھی دی جاتی ہیں زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا انہی سنستھاؤں میں سے ایک ہے یہ سنستھاؤ سیویل سرویسز کی تیاری کر رہے سٹوڈینٹس کی مدد کرتی ہیں انہیں تعلیم دیتی ہیں ناظرین جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کوشش پر کامیابی عطا کرتا ہے تب ہی تو ان چواریس بچوں میں سے ستائیس بچے زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے سب سے مشکل انتہان میں کامیابی حاصل کی ہے زکاة فاؤنڈیشن کے ستائیس بچوں کی کامیابی ان لوگوں کے موہ پر زوردار تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سنستائن صرف مسلمان بچوں کو ہی تعلیم دیتی ہے اور ان کا ہی بھلا کرتی ہے ناظرین سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس فاؤنڈیشن میں صرف مسلم بچوں کو ہی تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ کئی غیر مسلم بھی اس فاؤنڈیشن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ناظرین زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ستائیس میں سے تائیس بچے مسلم ہیں وہیں باقی بچے غیر مسلم یعنی ہندو ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسری سنستاؤں کی ناظرین جامیا میلیا اسلامیا اس کا نام تو مسلم ہے لیکن اس میں تعلیم ہر دھن کے بچوں کو دی جاتی ہے یو پی ایسی ریزلٹ میں جامیا میلیا کے ایک اُل پچیس بچے پاس ہوئے ہیں جن میں چودہ بچے مسلم ہیں تو وہیں گیارہ بچے غیر مسلم یعنی ہندو اور انہیں مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں یعنی تائیس بچے زکاة فاؤنڈیشن کے اور چودہ بچے جامیا میلیا اسلامیا کے ہیں ان دونوں فاؤنڈیشن کو ملا کر سیتیس مسلم بچوں نے یو پی ایسی ریزلٹ میں کامیابی حاصل کی ہے ناظرین اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ پہلے ہم نے آپ کو چوالیس مسلم بچوں کے بارے میں بتایا تھا ناظرین اب ہم آپ کو جامیا ہمدرد کے بارے میں بتائیں گے جس کے کل سات بچوں نے یو پی ایسی ریزلٹ میں کامیابی حاصل کی ہے ناظرین یہ بات تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جامیا ہمدرد نے یو پی ایسی ریزلٹ کے تیاری سب سے پہلے کروائے جاتی تھی لیکن دھیرے دھیرے جامیا میلیا اور زکاة فاؤنڈیشن نے یو پی ایسی کی تیاری کروانا شروع کر دیا ناظرین جامیا ہمدرد کے کل سات بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے جن میں دو مسلم ہیں باقی غیر مسلم ناظرین اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مال و دولت عطا کی ہے تو آپ ایسے بچوں کو آگے لانے میں ایک قدم بڑھائیں اور گریب بچوں کی تعلیم کے لئے آگے آئیں ناظرین اس دنیا میں اپنے حق کے ساتھ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کو اس لائق بنائیں کہ وہ امت مسلمان کی ہر پریشانی کو حکومت کی اس کرسی تک لے جائے جہاں پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین خدا حافظ